اچانک میں آج ایک اخواری کٹنگ میں دیکھ رہا تھا یورپ کی سرزمین پر یا انگلینڈ میں کہیں پر کچھ یہودی پلیکارڈ اٹھائے ہوئے ہیں اور سڑکوں پر باہر آئے ہوئے ہیں اس پلیکارڈ پر کیا لکھا ہوا تھا وہ ایک عجیب سی سنسنی پھیلانے والی چیز تھی ہمارے لئے سب کو لگے نہ لگے مجھے لگی بات تاریخ آپ کو معلوم ہوگی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو سب سے زیادہ آپ کے ساتھ دغا بازی دھوکے کے معاملات اگر کسی نے کیے تو وہ یہودیوں نے کیا ان کی مزمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں اللہ نے ان کے متعلق فرمایا غضب اللہ علیہم اللہ کا ان پر غضب ہوا ہے اور ہم تو سور فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا اے مولا تیرا جن پر غضب ہوا ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا یہ تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں تو ایک ایسی قوم شرپسند قوم فتین قوم جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا مدینہ طیبہ میں صحابہ اکرام کو اس طور پر پریشان کیا تھا کہ کفار مکہ کے پاس یہاں کی ساری خبریں بھیجتے تھے اور یہ جاسوس بن کر مدینہ میں رہتے تھے یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کے بارے میں یہ اعلان بھی فرمایا قاب بن اشرف نام کا ایک یہودی عالم تھا صحابہ کے درمیان آپ نے ارشاد فرمایا جو اسے قتل کرے اسے میں جنت عطا کروں اس کی جنت کی بشارت دوں تو ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے قاب بن اشرف کو قتل کر کے آئے تھے یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اس قدر زہر اور ناصور تھے مدینہ طیبہ میں کہ پھر ان کو مدینہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا چودہ سو سال پہلے چلی آپ ایک بہت آپ کے بھی سمجھ کی اور ہمارے بھی سمجھ کی ایک بات میں کہنے جا رہا ہوں شاید آپ کو نہیں لگے یا آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو مدینہ طیبہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باہر کر دیا تو تقریباً دو سو کلومیٹر باہر ایک علاقہ ہے خیبر کا جہاں جا کر کہ ان لوگوں نے پناہ لی وہ خیبر کا قلعہ آج بھی ویسی محفوظ ہے موجود ہے جس میں یہودی موجود تھے یعنی سیکڑوں کی تعداد میں وہاں پر ان کے قبیلے ان کے خاندان آباد تھے یہ تمام یہودی خیبر کے خلے میں پناہ لیے ہوئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اب وہاں سے بیٹھ کر کے یہ جو جاسوسی کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں انہیں خیبر سے بھی نکالا جائے تو پھر ایک اور جہاد ہوا تاریخ کی طرف میں بہت جلدی آ رہا ہوں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر خیبر تشریف لائے اور خیبر کا خلا فتح کیا وہ تو معلوم ہوگا آپ کو فاتح خیبر کون ہے مولا علی شیر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا عطا فرمایا تھا کیونکہ خیبر کی جو جنگ ہوئی تھی وہ بہت سخت تھی خطرناک ترین تھی یہودیوں کو وہاں سے بھی نکال کر بھگایا گیا تھا اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جزیرت العرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دیا حضور نے فرمایا تھا اب سنیے کب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو گزرے چودہ سو سال ہو گئے ہیں ظاہری زندگی میں اس وقت ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور کہیں پر بھی انہیں مدینہ کے آس پاس یا مکہ کے آس پاس پھٹکنے کی اجازت نہیں تھی اب میں اپنے اس بات پر آتا ہوں لندن کی سڑکوں پر کچھ یہودی اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے ہوں جس پر لکھا ہوا ہے خیبر was your last chance خیبر کی جو جنگ تھی وہ تمہارا آخری موقع تھا اس کے بعد تم کچھ نہیں کر سکے ہمارا یعنی جو تم لوگوں نے کیا ہے ہمیں نکالا تھا وہ last chance تھا تمہارا جو محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ ہمیں وانج یہ آج کی بات ہے آج کی بات میں کہہ رہا ہوں یہ پلے کارڈ لے کر یہ باہر آئیں یہ مسلمانوں کو تانہ مارنے کے لئے تنز کرنے کے لئے کہ خیبر میں جو ہوا تھا ہمارے ساتھ وہ last تھا تمہاری طرف سے اب تم ہمارا کچھ نہیں بگار سکو گے اب اس چیز سے ہمیں کیا چیز حاصل ہوتی ہے میں اپنی بات کرتا ہوں فتین قوم اور میں یہ بار بار کہتا ہوں ان کے متعلق جو بھی بولتا ہے اسے یہ لوگ مار دیتے ہیں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے کب مارا جائے لیکن میں امت مصطفیٰ کو میرے آقا کی امانتیں سپرد کر کے رہوں گا ان کی شرارتیں اور ان کے فتنے کو میں واضح کر کے رہوں گا اس لئے کہ اللہ نے قرآن مقدس میں جس قوم پر لانت بھیجی وہ قوم کوئی ہلکی پھل کی سرکش نہیں ہوگی وہ ہمارے لئے زہر حلال ہے یہود آج پلیکارڈ لے کر ہمیں یہ تانہ دے رہے ہیں تنز کر رہے ہیں کہ چودہ سو سال پہلے جو تم نے خیبر سے نکالا تھا وہ تمہارا لاسٹ چانس تھا تمہارے جھولی میں جو فتح یابی تھی وہ لاسٹ تھی اس کے بعد تم ہمارا کچھ نہیں کر سکے میرے عزیزو یہاں سیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ظالم قوم اپنی چودہ سو سال پہلے ہونے والی شکست کو بھی یاد رکھیں چودہ سدیوں پہلے جو ان کو شکست دی گئی تھی ان میں کا کوئی آدمی نہیں ہوگا کتنی پشتیں چلی گئیں کتنے پیڑیاں گزر گئیں ہوں گی لیکن آج ان کے دلوں میں یہ بات ہے کہ تم نے ہمیں مدینہ سے باہر کیا تھا تم نے ہمیں خیبر سے نکالا تھا اور آج چودہ سدیاں گزرنے کے بعد مسلمان قوم کو یہ تانہ دیتے کہ یہ تمہارا لاسٹ تھا اس کے بعد اب تم ہمارا کچھ نہیں کر سکوگے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ چودہ سدیاں پرانی بات یاد رکھتے ہیں یہاں کل ہونے والے حادثات ہمیں یاد نہیں کل ہمارے ساتھ ملک شام میں کیا ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں کیا یہی جینے کا ہمارا طریقہ ہے آج وہ قوم چودہ سدیاں پہلے جو زخم دیئے گئے تھے انہیں آج یاد کر کے سڑکوں پر آ رہی ہے اور ہمارا حال یہ ہے ہمارے بچے نہتے قتل کیے جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں بلکہ ملک شام کے حالات تو یہ ہے جب اس کے آس پاس کے پڑوس ممالک جو ظالم اور وحشی ہیں کوئی نیا بم بناتے ہیں تو ٹرائل کے لئے ملک شام پہ ڈالا جاتا ہے دیکھتے ہیں یہ کتنا فساد مچا سکتا ہے ہمارا میزائل یمن شام اور عراق یہ ٹرائل زمین بن گئی ہیں یہاں دیکھا جاتا ہے آزمایا جاتا ہے کہ یہ کیمیکل کے ہتیار آج کوئی بھی ملک اپنے میدان میں داغنے نہیں دے گا لیکن ملک شام یمن اور عراق کی آج حالت یہ ہے کہ وہاں ہر کوئی دوسرا ظالم ملک خواہو امریکہ کی طرف سے ہو یورپ کی طرف سے ہو ریشیا کی طرف سے ہو ہر کوئی وہاں پر آزمارہ ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں تیل کی جنگ ہو رہی ہے ملک شام میں بچا کیا ہے کچھ بھی نہیں پچاس لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور اب تک تقریباً چار سال کے اندر جو ایک ہلکی پھلکی ریپورٹ ہمیں ملتی ہے سارے سات لاکھ لوگوں کا قتل ہو چکا ہے یہ معمولی چیز ہے یہ معمولی عدد ہے لاکھوں کی تعداد میں لاشیں پڑی ہیں نیا نیا میدان پورا قبرستان بنا ہوا ہے چند دنوں پہلے وہاں پر کوئی قبرستان نہیں تھا کوئی قبریں نہیں تھی میں اسی لئے کہتا ہوں جگہ جگہ کے تھک چکے تمہیں یہ ہنگا میں اٹھو رویش کاروان بدل ڈالو اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی دوڑوں کے زمانہ چال اپنی چل گیا میرے عزیزو اسلام جس انداز سے تمہارے پاس آیا ہے میں وہی چیز تمہارے سامنے ہل کے انداز میں رکھنا چاہوں گا کیا سمجھا آپ نے ہمارے قوم کا نوجوان یہ سمجھتا ہے عید بقرعید منالوں تو میں مسلمان ہوں پکا مسلمان ہوں میرے گھر پر لائٹنگ لگ جائے میں کڑیل مسلمان ہوں میرے سر پر ٹوپی رمضان آتے ہی ہمارے گھروں میں باہر ہیں یہ دکھاوے کو ہم اسلام سمجھ بیٹھیں انہی تمام چیزوں کا نام اسلام ہے اور بہت سارے بچے تو ہمارے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تو بڑی آسانی سے ہمارے گھروں تک آ گیا ہے باپ مسلمان تھے دادا مسلمان تھے تمہیں یہ درد معلوم نہیں جو صحابہ نے ہم تک پہنچانے کے لئے اٹھائے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا حلقہ بھی تمہیں ٹیسٹ نہیں مل آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لئے نکل رہے ہیں ایک گھر میں سے جھگڑے کے آواز آ رہی ہیں باپ اور بیٹا جھگڑ رہے ہیں کس معاملے میں جھگڑ رہے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح بدر کے لئے جانے والے ہیں باپ اور بیٹا مدینے میں لڑ رہے ہیں کس بات پر باپ کہتا ہے بیٹے کو کہ گھر سنبھالنے کے لئے تو یہاں رہنا ضروری ہے میں جاؤں گا اور بیٹا کہتا ہے نہیں آپ کی عمر زیادہ ہے آپ یہاں رہے میں جاؤں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں جاتا ہوں آپ گھر سنبھالیں دونوں کسی حالت میں تیار نہیں رہنے کو یہاں تو حالت یہ ہے کہ پانچ منٹ کا وقت مسجد میں دینا ہمارے بھاری پڑتا ہے وہ میرے آقا کے ساتھ جانے کے لئے لڑ رہے ہیں پھر دونوں میں یہ تیہ ہوا کہ قرآن دازی کرتے ہیں چلو جس کا نام نکل جائے وہ حضور کے ساتھ جائے گا تو دونوں نے قرآن دازی کی تو بیٹے کا نام نکلا ان کا نام بھی حضرت سعید بن خیسمہ یہ بھی جہاد میں شریک ہوئے بدر میں اور بدر کے شہیدوں میں ان کا بھی نام ہے گئے اور واپس نہیں آئے کتنے ایسے مثالیں میں تمہارے پاس رکھوں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ خاتون ہیں عرب کی یہ شعر و شائری کرتی تھی پہلے اور ان کے شائری میں ایسا دم تھا خاص طور پر مرسیہ کے شعر لکھتی تھی مرسیہ کس کو کہتے ہیں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے یاد کر کر کے عرب میں قائدہ تھا جیسے شیعہ لوگ روتے رہتے ہیں نوحہ کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں رولانے والے اشعار بولتے ہیں اس کو مرسیہ کہتے ہیں عرب میں یہ ایک رواج تھا روایت تھی پہلے کہ مرے ہوئے لوگوں کی مرسیہ پڑتے تھے اور یہ خنسہ نام کی جو خاتون ہے اس کے بھائی کا ایک بار انتقال ہوا تھا تو اس نے اپنے بھائی کے غم میں جو اشعار لکھے تھے ایک سال تک عرب والوں کو رولایا تھا پورے لوگ جھما ہوتے تھے بھائی اس کا مرا ہے لیکن اشعار ایسے بولتی تھی کہ لوگوں کو رونا آ جائے اتنا ایک سال تک مرسیہ پڑا تھا خنسہ نے پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات میں ہیں ایمان لائیں اب دیکھو قیفیت کیسی بدلی ہے جنگ قادسیہ کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے یہی خنسہ آپ نے چار جوان بیٹوں کو لے کر کے آتی ہیں کہتی ہیں میں ان کو تیار کیوں اللہ کی راہ میں بھیجنے کے لئے وہ سارے جوان چار بیٹے جن کی عمر تیس سال سے زیادہ نہیں بیس سال سے کم نہیں یہ سب کڑیل جوان چاروں کو بھیجتی ہیں جاؤ اللہ کے نام پر ہے کوئی ہم میں سے یہ ماں جو دین سیکھنے کے لئے بھیجیں میں تو جہاد کے لئے کام بھلا رہا ہوں میں قد تلوار پکڑنے کے لئے بھلا رہا ہوں آج ہمارے گھروں میں بیڑیاں ڈال کر کے رکھیں ماں باپ اور پھر سارا وقت اگر ہے سارا مال اگر ہے تو دنیا حاصل کرنے کے لئے اپنے بچوں کے لئے دنیا 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 اس قدر حاصل کیا کہ باپ کا جنازہ لاواریس پڑا رہتا ہے بیٹے کو پڑھنے کا طریقہ نہیں مال یہی تم نے اپنے بیٹے کو پڑھایا یہی تم نے اپنی اولاد کو سکھایا کہ تمہارا بیٹا مرنے کے بعد چھونے سے بھی ڈرتا ہے کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس آتے ہیں اببہ کا انتقال ہوا اور گھر میں ڈر لگ رہا ہے ماں ہماری مر گئی جس گھر میں ڈر لگنے لگا ہے تُف ہے لانت ہے ایسی اولاد پر اپنے باپ کے لاشے کو وہ آتما سمجھ رہا ہے بھوت سمجھ رہا ہے اپنی ماں کے لاش کو وہ بری روح سمجھ رہا ہے ڈر کر کے تعویز لینے آ رہا ہے جب سے ماں کا انتقال ہوا ہے گھر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی آتما آ رہی ہے بھوت آ رہی ہے یہی تو تمہاری تعلیم کا اثر ہے تمہارے جاتے ہی اس نے دماغ میں ایسا گڑھ لیا کہ تم ناپاک تھے مگر جس نے حافظ قرآن بنایا تھا اپنے اولاد کو الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے باپ کو غسل دیتا ہے وہ خود اپنے ہاتھ سے باپ کو کفن بھی دیتا ہے وہ خود جنازہ اٹھا کر لاکر نماز جنازہ خود پڑھاتا ہے اور پھر باپ کو قبر میں بھی اتارتا ہے پھر اتنے ہی پر نہیں باپ کی مٹی ہونے کے بعد گاہے بگاہے قرآن پڑھتا ہے اور اپنے باپ کوئی صالح صواب کرتا ہے وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے قیامت کے دن یہی تو بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا تاج پہنائے گا کہ سورج کی روشنی مدھم ہو جائے گی پھیکی پر جائے گی اہلِ محشر پوچھیں گے یہ لوگ ہیں کون نبیوں میں سے ہیں صدیقین میں سے ہیں شہدہ میں سے ہیں صالحین میں سے ہیں فرشتے کہیں گے نہیں نہیں یہ نہ نبی ہیں نہ صدیق ہیں نہ شہدہ نہ صالحین یہ تو محض ایک حافظ قرآن کے ماباپ ہیں ان کا بیٹا اچھا کلام پڑتا تھا اپنے بیٹے کو انہوں نے بنایا تھا اس لئے اللہ نے آج انہیں تاج پہنایا آج تو لوگوں کو یہ چاہیے ہی نہیں ہم کیوں بنائیں اپنے بیٹے کو کیا کھائے گا کیا کمائے گا مولوی بنائیں گے دین کی طرف لائیں تو سب کے دماغ میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مولوی کا مطلب یہ ہے انہیں تو صرف وہی دیکھا ہے تمہاری نظروں میں صرف وہی ایک شکل ہے عالم کی حقیقی شکل تو دیکھنے کو ملی کہاں ہے عالم کی حقیقی شکل یہ ہے کہ عالم جس طرح سے تمہارے بیماریوں کا طبیب ہوتا ہے روحانی بیماریاں لگیں تب بھی وہ طبیب ہے جسمانی بیماریاں لگیں تب بھی وہ تمہارا طبیب ہے اللہ تعالیٰ اسے ایک قائد بنا کر تمہارے درمیان رکھتا ہے تب بیماریاں